السلام علیکم فرمائیے کون صاحب السلام علیکم جی مجموع بولنہ و انڈیا سے حضرت فضائل حج میں اور فضائل درود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روجہ میں پہنچ کر یا خوابوں میں یا بیداری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنی کی جریعے سے حاجت توئی کرنے کا بہت سارے قصے ہیں حضرت تصاوف کے نظریہ سے یہ اس کا جسٹیفیکسن کیا ہے مجموع صاحب کال کرنے کا انڈیا سے حضرت سے اس کی تفصیل اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجموع انڈیا سے کال کر رہے ہیں مجموع ہمیں اپنا محبت میں مجموع لقب رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنون عشق عطا فرمائے کیونکہ جنون جو عشق و محبت مستقہ ہو تو یہی اصل ہے اس کی منظر جو آفیت ہے اگر جنون دنیا کی محبت کا ہو تو وہ بیکار ہے ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنون حق عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ بہت سے ایسے قصے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاجات مانگی گئی ہیں تو تصوف کی دنیا میں اس کی تعبیل کیا ہے اس کی تعبیل توسل ہے وسیلہ یہ ایک ایسا عنوان وسیلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو برائرات مانگا جا رہا ہے اس میں بھی توسل و وسیلہ کا انصر شامل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ ہی سے مانگا جا رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ واللہ انا قاسم واللہ موتی میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے عطا آسمانوں سے اللہ کی طرف سے آتی ہے تو تقسیم کرنے والا میں ہوں تو آپ نے خود اپنے آپ کو قاسم فرمایا تو مانگنے والا جو مانگ رہا ہے کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دو تو حقیقت میں وہ وسیلہ بنا رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن مانگ وہ رہا ہے جو اللہ کی عطا آپ کے ہاتھ میں آئی ہے جیسے ایک فقیر ہم سے مانگتا ہے کہ اللہ کے نام دے دے دو بابا جی کہ مولی صاحب اللہ کے نام پہ دے دو تو بظاہر وہ ہم سے مانگ رہا ہے حقیقت میں اس کے بھی شہر کے اندر یہ بات ہے کہ ان صاحب کی حقیقت کوش نہیں اللہ نے جو ان کو عطا کیا ہے اس عطا میں سے ہمیں دے دے خود اللہ نے بھی قرآن بھی یہ عنوان اختیار کہ ممہ رزقناہم یونفقون ہمارے دیئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنا اور دینے کی نسبت اس بندی کی طرف کی ہے لیکن ممہ رزقناہم یونفقون کہا کہ اصل بتا دیا اصل رزق نشاور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ منفق ہے انفاق کرنے والا ہے تو جب کوئی مانگتا ہے تو اصل میں اسی نیت سے مانگتا ہے کہ یہ منفق ہے انفاق کرنے والا ہے لیکن توصل و وسیلہ بنا کر وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس لئے ایسے جتنے واقعات احوال ہیں اس کے اندر توصل ہی کی نیت رکھی جاتی ہے اور یہ وسیلہ ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پکڑ کے تو برائرات اور رسول اللہ سے مانگ لیا جاتا ہے یہ وسیلے کی احسیت ہے اور توصل و وسیلہ جو ہے اہل سنت والجواد کے اب بلکل برحق اور بلکل جائز ہے ماشاءاللہ